بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ہم آپ کو بلکم کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل بلال شابزون میں تو فرنس آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پاکستان نیوی سیلرس میں جو نیو جابز آئی تھی بیچ سی دوہزار تیس کی اینڈ بیچ اے دوہزار چوبیس کی تو ان کے اب فیزیکل ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے اور انٹرویو بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب نیکسٹ کیا پروسیس ہوتا ہے تو آپ کو تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم بتا دیں گے کہ آپ کے کون سے ٹیسٹ ابھی باقی ہیں یا آپ کے ٹیسٹ مکمل ہو گئے ہیں یا اس کے بعد آپ کا کیا پروسیس ہوگا تو ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا پاکسا نیوی ائر فورس کا متعلق جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ہم اپنے چینل پر سب سے پہلے دے دیتے ہیں تو بہت سے سینٹر کا تمام پروسیس مکمل ہو چکا ہے اور کچھ سینٹر کا ابھی پروسیس چل رہا ہے تو جو شارٹ لسٹ لگنے کے بعد پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ اس کے بعد میڈیکل پھر پرسنیلی ٹیسٹ اور انٹرویو اور ہوتا ہے ایک بلا ٹیسٹ ہوتا ہے اور چیسٹ ایکسر بھی ہوتا ہے وہ ابھی کچھ سینٹر کا رہتا ہے اور کچھ سینٹر کا ابھی ہو چکا ہے تو آپ کو ڈیٹ مل جگہ ہوگی اس کی بھی تقریبا تو یہ تمام ٹیسٹ آپ کے یہ ہوں گے اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ٹیسٹ کوئی نہیں ہوگا تو کچھ سینٹر میں انٹرویو نہیں لیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب فائنل میڈلسٹ لگتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک ساتھ اس کا انٹرویو لے لیتے ہیں تو اب آپ کی فائنل میڈلسٹ لگے گی تو جس کا فائنل میڈلسٹ میں نام آئے گا اسے لیٹر دیا جائے گا تو میں تو آپ کو سگیسٹ کروں گا کہ آپ نے اپنی سٹیڈی کو سٹاپ نہیں کرنا ہے بلکہ سٹیڈی کو کنٹینیو رکھنا ہے پاکسا نیوی میں تقریبا 50-50 چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا میڈلسٹ میں نام آ جائے تو قسمت والوں کا آتا ہے میڈلسٹ میں نام اور کچھ کنڈیڈیٹس رہ جاتے ہیں تو وہ کنڈیڈیٹ اپنی سٹیڈی بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو آپ نے اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو باقی بیسٹ ویچیس جو بھی کنڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں تو میں ایک دو دن میں لائیب بھی آؤں گا تو آپ سب کے جتنے بھی کوئیسٹ ہیں وہ آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں سب کو وہاں پر رپلائی ضرور ملے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ